آئی ڈی ایف یعنی کہ انٹرنیشنل ڈائیبیٹیز فیڈریشن کی سندوہزار اکیس کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی تقریباً گیارہ فیصد آبادی جن کی عمر 20 سے 80 سال کے درمیان ہے کو شگر ہے جن کی تعداد پانچ سو سینتیس میلین سے زائد بنتی ہے ان میں سے آدھے اس بات سے لائب ہے کہ انہیں شگر بھی ہے آئی ڈی ایف نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ سندوہزار پنتالیس تک تقریباً 783 ملین افراد شگر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے یعنی ہر آٹھ میں سے ایک اڈلٹ انسان شگر کا شکار ہوگا آئی ڈی ایف نے پاکستان کے حوالے سے بھی حیران کن نمبر جاری کیے آئی ڈی ایف کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 27 فیصد بالیگ افراد شگر کی بیماری کا شکار ہیں آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھئے کہ پاکستان میں بالیگ افراد کی تعداد 124 ملین بنتی ہے جن میں سے 33 ملین افراد شگر کا شکار ہیں مزید آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ہر چوتھا بالیگ شخص شگر کی بیماری میں مبتلا ہے آئی ڈی ایف کی سنوہہزار اکیس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس بیماری شگر کی وجہ سے چالیس ہزار سے زائد اموات ہو چکی ہے شگر کے مریضوں کی تعداد کے حساب سے پاکستان دنیا کے تیسے نمبر پر آتا ہے جہاں پر شگر کے مریض سب سے زیادہ موجود ہیں پہلے اور دوسرے نمبر پر چائنہ اور بھارت ہیں آئیے اس ویڈیو میں شگر کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں دیابیٹیز روکر کی رپورٹ کے مطابق چالیس سال سے زائد عمر والے ہر دس میں سے ایک شخص کو شگر ہوتی ہے شگر یا دیابیٹیز ہے کیا؟ شگر جسے اردو میں زیابیتس بھی کہا جاتا ہے دو اقسام کی ہوتی ہیں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ٹائپ 1 اتنی عام نہیں ہے اور اس کا علاج بھی ممکن نہیں جبکہ ٹائپ 2 عام قسم ہے اور اس کا علاج بھی تقریباً اسی فیصد تک ممکن ہے ٹائپ 2 شگر وزن بھائن ہے یا پھر ایسے لائفٹائل کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں زیادہ تر بیٹھنا پڑتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کئی وجہات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہوتی ہے جس کے مطابق اگر آپ کا بلڈ شگر بہت زیادہ ہے مگر وہ دیابیٹیز کی رینج میں نہیں آتا تو آپ کو پریڈ بیابیٹک مانا جائے گا جس کا مطلب آپ کو شگر ہو سکتی ہے یہاں ایک بات یاد رکھئے کہ ٹائپ 2 دیابیٹیز اتنی جلدی نہیں ہوتی اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے رہیں یعنی کہ اپنا چک اپ وغیرہ کرواتے رہیں ٹائپ 2 کی کچھ اہم علامتوں میں زیادہ پیاس لگنا تھکاوٹ اور زیادہ پشاب آنا ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ علامات ظاہر نہ ہو اور آپ کو شگر بھی ہو اور اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ آپ کو شگر ہو سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ایک کلو وزن کم کرتے ہیں تو سولہ فیصہ تک شگر کے خطرے کو ٹال سکتے ہیں اصل میں شگر کی بیماری ہوتی کب ہے جب کسی بھی انسان کے خون میں گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کہنے کی قدرتی صلاحیت اس حد تک متاثر ہو چکی ہوتی ہے کہ اس انسان کا بلڈ شگر لیوال کبھی کم اور کبھی زیادہ ہو جاتا ہے یاد رہے اسی حالت کا نام شگر یا ڈائیبیٹیز ہے حیران کن بات یہ ہے کہ آج کے اس جدید میڈیکل سائنس کے دور میں خسرہ، چچک، پولیو، ملیڈیا اور تاؤن جیسی محلق بیماریوں سے انسان کو نجات مل گئی ہیں ٹی بی، کینسر اور ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں کے لیے بھی ویکسین تیار کر لی گئی ہے اس کے علاوہ دل کی بیماریوں کے علاج بھی موجود ہیں مگر اس جدید دور کی جدید ٹیکنالوجیز کے باوجود شگر جیسی بیماری سے مستقل طور پر بچنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے ہاں دعائیاں مدود ہیں جن سے وقتی طور پر شدت میں کمی کی جا سکتی ہے شگر سے بچاؤں کا بہترین طریقہ، پرہیز، احتیاط اور بہترین خوراک ہیں اچھی ورزش سے بھی آپ خود کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جتنی زیادہ سبز سبزیاں کھائیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا ایک تو سبزیوں میں کالوریز بہت کم ہوتی ہیں جن سے پھر موٹاپے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں دوسرا سبزیوں میں کافی فائبر ہوتے ہیں جو حازمے کے لیے کافی اچھی ہوتی ہیں اور اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ وزن کم کرنے کی طرف دھیان دیں ورزش کریں کیونکہ اس سے بلڈ شگر بھی کم رہتی ہے تو یہی تھی شگر کے متعلق چند اہم باتیں آپ کس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ابھی کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ابلی ویڈیو میں